اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم معزز ڈاکٹر زفر اسلام خان صاحب جو آج کے ہمارے خصوصی مہمان ہم سپیکر ہیں اور یہاں موجود تمام حضرات بزرگو نوجوان دوستو اور میری بہنو الحمدللہ آج اس مقصد سے ہم نے یہ عنوان رکھا تھا راپس صاحب نے الحمدللہ اس کے تمام ہی پہلووں پر کوئی ڈریس کیا ہے تاریخی پہلو پر بھی عالمی تناظر میں بھی اور اسلامی نقطہ نظر سے بھی اور خود ہمارے ملک کے حالات کے نقطہ نظر سے اور یہاں کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے بھی موضوع کے تحت مائنٹیز کے رائٹس کے سلسلے میں جو باتیں آ سکتی تھیں الحمدللہ اور خاص طور سے آپ کا جو تضربہ مائنٹی کمیشن ڈلی کی چیئرمین کی حیثیت میں اور ایک سماجی بہت متحرک کارکن کی حیثیت میں وہ بھی ہمارے سامنے آیا اور صرف باتیں نہیں بلکہ رہنمائی ہمارے سامنے آئی ہے کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے اور کن پہلوں پر ہمیں زیادہ توجہ کرنی چاہیے افراد کی حیثیت میں ہم انڈیوجولی کیا کر سکتے ہیں جماعتیں اور تنظیمیں کیا کر سکتے ہیں اور جو ادارے ہیں ان سے ہم کیا مدد لے سکتے ہیں یہ موضوع یقینا کوئی نیا موضوع نہیں ہے اور اس کو اس لئے آج رکھا گیا کہ ابھی کل چھبیس نومبر کو ہمارے ملک میں کنسٹیوشن ڈے منایا جاتا ہے چھبیس نومبر کنسٹیوشن ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے تو مناسب سمجھا گیا کہ کنسٹیوشن کے اس اہم پہلو کو ہم دوبارہ سے تازہ کریں بہت سی باتیں جو ہمارے سامنے عام طور پر نہیں رہتی ہیں وہ ہمارے سامنے آئے اور ہمارے اندر ایک احساس پیدا ہو اور اس صورتحال میں جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ کرنے کے لئے ہمارے اندر ایک تحریک پیدا ہو اسی طرح سے اٹھارہ دسمبر کو پوری دنیا میں اور خاص طور سے ہمارے ملک میں مائنٹیز رائٹس کڈے بھی منایا جاتا ہے اور وہ اسی لئے کہ پوری دنیا میں یہ ایک موضوع ہے کم سے کم اس پر بحث تو ہو رہی ہے کم سے کم بات تو ہو رہی ہے یہ بھی ایک پوزیٹیو چیز ہے حقیقی صورتحال کی طرف ڈاک صاحب نے اشارہ کیا ہے اسی مہینے میں دس دسمبر کو عالمی سطح پر ہیومن رائٹس ڈے بھی منایا جاتا ہے اور انسانی حقوق جس کے بارے میں ڈاک صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا کہ اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں انہوں نے سب سے پہلے ان حقوق کو یقینی بنایا ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یقیناً دنیا کا آبادی کے لیانے سے سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے اور ہمارا جو دستور ہے وہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی ایسے معاشرے ایسے سماد اور ایسے ملک جو خدا پہ پہ یقین نہ رکھتا ہو خدا بیزاری والا معاشرہ جو ایک بہتر سے بہتر خدا کی رہنمائی سے الگ رہ کر اگر کوئی انسانی سماج کوئی اچھے سے اچھا کوئی ڈاکرمنٹ تیار کر سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ ہمارے ملک کا دستور ہے اور اس میں وہ تمام باتیں جیسا کہ ڈاک صاحب نے بشارہ کیا کہ لکھی ہوئی کاغذ پر موجود ہیں اور اب ان کو کس طرح سے ان کو ہم معاشرے میں پوری طرح نافذ کریں اور اب جو صورتحال دوہزار چودہ سے پیدا ہوئی ہے اور جس طرح کی حکومت اس وقت ملک میں موجود ہے اور ان کے سامنے جو ایجنڈا ہے اس صورتحال میں تو اس دستور کی صرف منورٹی رائٹس ہی نہیں بلکہ جو پورا ڈیموکریٹک جو سیٹ اپ ہے ہمارا جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں جو ڈیموکریٹک انسٹیٹوشنز ہیں اور ہمارے کنسٹیوشن کی جو بنیادی ویلیوز ہیں چار ویلیوز جن کا ذکر ہم بار بار کرتے ہیں کہ ایکوالیٹی مساوات فریڈم سب کو آزادی اور جسٹس انصاف ہو سب کے ساتھ اور فریٹرنیٹی آپسی محبت پریم اور بھائیچارہ یہ جو ویلیوز ہیں آج ہم گوھر کریں تو ان تمام ہی ویلیوز کو پوری طرح سے ایک طرح سے اس پر چوٹ کی جا رہی ہے تو ان حالات میں ہمارا آج یہاں بیٹھنا اور اس موضوع پر گفتگو کرنا انشاءاللہ مفید ہوگا اور ہم یہاں سے صرف رہنمائی اور تحریک لے کر انشاءاللہ اٹھیں گے اور ہمارے ملک میں جہاں صورتحال یقیناً بہت تشویشناک ہے اور آئندہ اور زیادہ بڑے اندیشے ہیں اس کے باوجود ہمارے ملک کی ایک بڑی تعداد ابھی بھی ایسی ہے جو خاموش ضرور ہے لیکن وہ کسی نے کسی درجے میں نائنصافی اور ظلم کو پسند نہیں کرتی اگر ان کو موٹیویٹ کیا جائے ان کو بھارا جائے اور ان کو ساتھ لیا جائے تو یہ خاموش مجوریٹی جو ہے وہ ہمارے لئے معابین و مددگار ہو سکتی ہے کہ اس ملک میں ان ویلیوز کی کنسٹیوشن ویلیوز کی بھی اور ان رائٹس کی جو مائنوریٹیز کو خاص طور سے آشور کیے گئے ہیں کہ ان کو ایک سپیشل پروٹیکشن اس طرح کی ڈیموکریسیز میں حاصل ہو جن کا تذکرہ تفصیل سے ڈاکٹس صاحب نے کیا ہے اللہ تعالی سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری مدد نسرت اور رہنمائی فرمائے اور ہمیں حمد اور حوصلہ عطا فرمائے اور ہر پہلو پر سماجی سطح پر قانونی سطح پر اور جو آج کے دور کی اور دیگر جو طریقے ہیں ان تمام سطحوں پر ہمیں پورے منصوبے کے ساتھ اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ کام کرنے کی ہم کو توفیق اور استطاعت عطا فرمائے ایک بار پھر میں ڈاکٹس صاحب کا شکریہ آزا کرتا ہوں کہ آپ نے بہت تفصیل سے اس موضوع پر ہماری رہنمائی فرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا موسیقا شکریہ